قوم الود کی تاریخ کیا ہے اور ہن پر حضاب کیوں آئے ان میں حیثے کون سے برے فیل تھے جن کی وجہ سے ہن کی بستی کو الٹ کر رکھ دیا اور ہن کو پتر کا بنا دیا گیا اردن شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ ہے جو ہنتیائی زرخیز تھا اس علاقے میں صدوم کے نام سے ایک مشہور شہر آباد تھا جس کی بستیاں نیایت سر سبز و شاداب تھی اور وہاں ترہ ترہ کے ہناج پل اور میوے بھی مقصرت پیدا ہوتے تھے شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ میمان بن کر ان حبادیوں کا رخ کیا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان کی میمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا شہر کے لوگ میمانوں کی زیادہ آنے سے بہت تنگ ہو جاتے تھے کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت لوت علیہ السلام کو اہل صدوم کی ہدایت اور اصلاح کے لئے نبی بنا کر بیجا گیا تھا یہ لوگ بڑے سرکش اور نافرمان اور گناہگار تھے وہ حورتوں کے بجائے مردوں سے خواہش پوری کرنا باہر سے ہانے والے تجروں کا مان نوٹ لینا اور بری مجلس میں گناہ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو تمام برائیوں اور گناہوں سے بچنے کے لئے نصیت فرما ہی اور اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کے حضاب سے ڈرنے کا حکم دیا گیا مگر ہن کی اس دعوت اور نصیت کا قوم پر کوئی حسر نہیں ہوا اور گناہوں سے باز رہنے کے بجائے آپ کو پتر مار کر بستی سے باہر نکالنے کی دمکی دینے لگے اور مزاق کرتے ہوئے عذاب ہلائی کا مطالبہ کرنے لگے حضرت لوت علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے بوجود وہ حقنی زدہ اور اٹھدرمی سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک قوم کو دنیا سے مٹھانے کے لئے عذاب کے فرشتوں کو بیج دیا حضرت لوت علیہ السلام فرشتوں کے ہشارے پر اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے چلے گئے اور صبح ہوتے ہی ایک بیانک چیخ نے سارے شہر والوں کو ہلاک کر دیا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قوم کو حاسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور ہرپر سے پتروں کی بارش کر کے پوری قوم کو حضاب ہلائی سے علا کر دیا اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں قوم لوت کے فیل سے بچائے آمین